بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں سید عمران شف کتاب کی خدمت میں حاضر ہوں مجھے کوفت ہو رہی تھی آج یہ آپ سے گفتگو کرتے ہوئے اور شدید جس کو کہتے ہیں کہ یار کہ ایک بات ایک بار بار کتنی دفعہ کی جا سکتی ہے لیکن پھر مجھے میں نے یہ کوفت کے باوجود آپ کے ساتھ یہ گفتگو کرنے کا فیصلہ کیوں کیا وہ اس لیے کہ مجھے یہ سمجھ میں آئی بات کہ کچھ لوگوں کی کامیابی کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک ہی جھوٹ ایک ہی منترہ صبح شام دن رات جس کو ٹونٹی فور سیمن کہتے ہیں وہ دورائے رہتے ہیں دورائے رہتے ہیں اور ان کے حوصلے کی داد میں سمجھتا ہوں کہ تیزی نہیں چاہیے اور یہ کام پاکستان کے اندر ہم نے پہلی دفعہ جو ہوتے دیکھا وہ عمران خان صاحب کی زبان مبارک سے جو مجھے یاد ہے میں نے پہلے بھی یہ غالباً آپ سے بات شیئر کی تھی کہ آج سے کوئی بڑے سال پہلے یہ نہیں کوئی نائنٹی سکس نائنٹی فور یا نائنٹی سکس نائنٹی سیون کی بات ہے عمر چیما صاحب یہ لاہور اسکری میرا خیال ہے ون میں رہتے تھے تو وہاں پر جو بچوں کی یا نو عمر لڑکوں کی کرکٹ ٹیم تھی اس کرکٹ ٹیم والوں کو عمر چیما صاحب چونکہ ملہ دار تھے تو انہوں نے کہا کہ یار کہ میں چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو آپ دعوت دیں تو وہ آپ کے ساتھ آکے ذرا گفتگو کریں ٹی پارٹی ٹائپ ہو جائے عمر چیما صاحب شروع دن سے ان کے ساتھ ہیں تو جن کو عمر چیما صاحب نے جن نوجوانوں کو یعنی عمر چیما صاحب نے عمران خان صاحب کو دعوت دینے پر مجبور کیا اپنے محلے داری کی بنا کے اوپر ان میں ایک میرے دوست ہیں وہ یعنی بڑے گہرے دوست ہیں وہ بھی شامل تھے وہ آج بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو تقریر آکے اس دن ہمارے سامنے کی تھی عمران خان صاحب آج بھی وہی تقریر کرتے ہیں مثال کے طور کے اوپر یورپ میں یہ ہوتا ہے لوکل گورنمنٹ یہ ہوتی ہے یہ چور ہیں یہ لٹے رہے ہیں اور وزیراعظم بننے کے بعد بھی انہوں نے یہی جو منطرہ تھا وہ اپنی زبان کے اوپر رکھا اب تھوڑا سا تبدیلی ہوئی ہے درمیان میں ویسے تبدیلی عمران خان صاحب اپنے موں سے کہتے ہیں کہ جو یوٹرن پالیسیز کے اوپر فیصلوں کے اوپر یوٹرن تھا ان کا مثال کے طور کے اوپر کے میری پارٹی کے اندر کوئی گند بلا نہیں آئے گی لیکن جب فواد چوئی صاحب کو رکھنے کا رادہ ظاہر کیا گیا تو انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں سے بات چیت کی تو جو ان کی پارٹی کے لوگ جیلم سے تھے وہ ان کے سیاسی مخالفین تھے فواد چوئی صاحب کے تو وہ انہوں نے بڑی مخالفت کی تو انہوں نے کہا یہ کوٹن کوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یعنی جیلم والوں کو جو جواب دیا عمران خان صاحب نے یہ جن کو جواب ملا تھا یہ ان کو میں کوٹ کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ مجھے بتائیں کہ فواد چوئی میں معذرت کے ساتھ میں یہ والے الفاظ جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ انہوں نے بڑا نیگیٹیولی جو تعریف کی فواد چوئی صاحب کی وہ ایک نیگیٹیو پرسپیکٹیو میں کی تھی کہ اس جتنا جو ہے وہ لوگوں کو لوگوں کی بیزتی یوں کہہ لیں کون کر سکتا ہے پارٹی میں کوئی بتائیں تو اس سے پہلے عمران خان صاحب کی جو پارٹی کے سیکٹری اطلاعات و نشریات ہوتے تھے یا ان کے جو ترجمان ہوتے تھے وہ عمر چیمہ صاحب ہوتے تھے عمر چیمہ صاحب کو پارٹی سے تو نہیں لیکن اس عدے سے اس وقت ہٹا دیا گیا جب عمران خان صاحب نے یوٹرن لیا اور یوٹرن کیا تھا یوٹرن یہ تھا اس بات کے اوپر بے شمار یوٹرنز میں سے ایک یوٹرن یہ تھا کہ میں روایتی سیاستدانوں کو پارٹی کے اندر نہیں لے کے آنگا وہ جن کا کھانا پینا اونا بچھونا سیاست ہے اور وہ سیاست کی ہی کھاتے ہیں فصلی بٹیرے میں اپنی پارٹی میں نہیں آنے دوں گا یہ عمران خان صاحب کا دعویٰ ہوتا تھا سریعام وہ یہ والی بات کہا کرتے تھے شیخ رشید کو کہا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شیخ میں چپڑا سینہ رکھوں شیخ رشید کو پھر شیخ رشید کو انہوں نے ان کے ساتھ اتحاد کیا اور شیخ رشید کو اپنا وزیر بھی بنایا کن کے کہنے کے اوپر بناتے تھے وہ پاکستان کی فوج کے کہنے کے اوپر بناتے تھے اور پاکستان کی فوج نے جنرل فیض عمید صاحب نے پارٹی کے راستے دروازے کھولے تھے ان کے اوپر یعنی کہلیں کہ پی ٹی آئی کو ذرا جب ایکسپینڈ کرنے کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ارادہ کیا تھا تو پھر لوگوں کی لائن لگا دی گئی تھی ایون کہ چودری برادران کو بھی کہا گیا تھا شجاہ پاشا نے صاحب نے کہا تھا کہ میں ٹاڑی گل نہ کراما تو پھر جو چودری صاحب ہیں بڑے چوہی صاحب چودری شجاہ صاحب انہوں نے کہا ہے بیکھیں ہمیں ٹاڑی چوری پھڑ لی یہ سلیم صافی صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے پرویز علیہ صاحب نے یہ بلے انکشافات کی ہوئے تو خیر جب شفقت محمود صاحب آئے یعنی کہ یوٹن لیا عمران خان صاحب نے پارٹی کے دروازے کھولے اور ان روایتی سیاستدانوں کے لیے کھولے جن کو اشیر باد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے حاصل تھی تو انہوں نے اس کو فارق کر دیا عمر چیمہ صاحب کو عمر چیمہ صاحب کے بعد شفقت محمود صاحب بنے شفقت محمود صاحب کو فارق کر دیا جب فواچوئی صاحب آئے تو پوائنٹ جو ہے میں جو کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی نہ سیاست کا کوئی حصول ہے نہ ان کے کوئی اخلاقی میارات ہیں اور وہ جو ان کو ٹھیک لگتا ہے کہ یہ ان کو فائدہ دے سکتی ہے بات وہ جھوٹ ہی کیوں نہ ہو دن رات چوبیس گھنٹے مسلسل وہ بولتے ہیں اور ہم اس کو اس کو کاؤنٹر کرتے کہ یار اچھا ہمارا کام کیا ہے لوگوں کو بتانا کہ یار یہ آپ سے بات غلط کی جا رہی ہے یہ حقائق کے منافی ہے یہ درست بات ہے کہ نہیں ہے تو ہم تانگ پڑ جاتے ہیں کوف تو نہ شروع ہو جاتی ہے کہ یار کہ ایک بندے کو شرم ہی نہیں آتی یہی عمران خان صاحب کی کامیابی کا راز ہے کہ وہ گبراتے نہیں ہیں جھوٹ بولنے سے تازہ جھوٹ جو انہوں نے بولا ہے اور جو وہ مسلسل بول رہے ہیں اور اکیس طوبوں کی سلامی دیں اس حکومت کو جو ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی کچھ نہیں ان کا کھاڑ پچھاڑ سکتی یعنی حکومت میں رہ کے بھی وہ اپنے اختیارات استعمال نہیں کر سکتی ہے سمپل ایک درخواست ڈالنی ہے کہ یہ بات جو میں جھوٹ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بولا کسی کو انٹرویو دینا تو ایک کہہ لے نا کہ وہ قابل گرفت ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے کہ اخلاقی بات ہے سر انہوں نے سپریم کورٹ میں جھوٹ بولا وہ جو کیس تھا نیب میں ترامیم کا اس میں جب وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی حاضری ہوئی تھی تو انہوں نے اس جگہ کے اوپر یعنی کہ سپریم کورٹ میں وہ بیٹھ کے جھوٹ بولا اور وہ جھوٹ یہ بول رہے تھے کہ مجھے تو وہ چکی میں رکھا گیا ہے کیا چکی سے وہ مخاطب تھے وہ جو کال کوٹھڑی ہوتی ہے نہیں تھے وہ اور نہ کسی جج کو کوئی سمجھ آئی یا کسی جج نے اوصلہ کیا کہ خان صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو کیمرہ تو گھما آگے دکھائیں نا کہ آپ کو کہاں پہ رکھا گیا ہے اس وقت آپ کہاں پہ ہیں پھر اس سے اگلے دن اس حکومت نے تیر چلایا جب اگلی پیشی تھی اس سے پہلے انہوں نے جو جواب داخل کیا تو اس میں لکھا تھا یا تصاویر لگا کے دکھایا گیا کہ عمران خان صاحب اس جگہ کے اوپر ہیں یہ ان کا سمان پڑا ہے یہ ان کی سائیکل ورزش کرنے والی ہے یہ ان کی فرج ہے یہ ان کا سمان ہے یہ ان کی کتابیں ہیں یہ ان کا بیڈ ہے یہ فلانس اولت ہے یہ فلانس اولت ہے یہ انہوں نے تصاویر تو دکھا دیں لیکن ایک درخواست ڈالنے میں کیا قباہت تھی سپریم کورٹ کے اندر کہ جی کہ اس نے سپریم کورٹ میں جھوٹ بولا ہو سکتا ہے کہ جو عدالت ہے وہ ان کے حقائق کو مسخ کرنے کا کوئی ایکشن لے لیتی لیکن نہیں چونکہ ادھر بھی آئنسٹائن ہے حکومتی وقلہ میں بھی کسی نہیں بادر ہی نہیں کیا اب وہ کرسٹینہ لیمب ہے جو سنڈے ٹائمز کو کی جو کارسپانڈنڈ ہے انٹرنیشنل افیرز کے اوپر ان کو عمران حان صاحب نے انٹرویو دیا ہے اور یہ انٹرویو بزاتے خود ان کے دعووں کی منافی ہے ان کے دعووں کا پول کھولتا ہے یہ خود انٹرویو کیونکہ انٹرویو میں جو انہوں نے موٹی موٹی باتیں کی مجھے سات بھائی آٹھ والی ایک کال کوٹٹی میں رکھا گیا ہے میرے اوپر چوبیس گھنچے گھنٹیج میری فلمنگ ہوتی ہے مجھے یہ نہیں کہ میری ویڈیو بن رہی ہوتی ہے مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے قید تنہائی کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ خان صاحب اچھی طرح جانتے ہیں لیکن قوم کو بیواقف بناتے ہیں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں قید تنہائی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پرندوں کی آواز تک نہیں آتی آپ کسی انسان کی شکل دیکھنے سے کیا کہتے ہیں کہ ترس جاتے ہیں کسی انسان کی شکل دیکھنے کو کوئی انسانی آواز سننے کو آپ ترس جاتے ہیں کہ یار کوئی آواز ہی آجا یار میں نے تو کتنے دن اپنی آواز بندے نے کو سننے ہوتے ہوئے باز کات کئی دن گزر جاتے ہیں تو خان صاحب نے وہی جوٹ بولا اور وہ جو خاتون ہے کرسٹینینا لیم اتنی بڑی وہ صحافی ہیں جب ان کے پاس وہ انٹرویو پہنچا کہ جی کہ مجھے کسی سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی میرے پاس وہ تفصیل ہے وہ ٹوٹو میں آئی ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ جی کہ مجھے اجنسیا میری مسلسل نگرانی میں رکھا ہوا ہے نگرانی میں رکھا ہوا ہے تو کیا پہلی بار یہ کہ جرم ہے نگرانی میں رکھنا کہ خان صاحب آپ کو جیل میں کوئی اللہ معاف کرے کوئی کرنٹی بھیجے کسی چیز تو سوچ تو یا کچھ ہو جائے تو یہ ایک نواز کٹا کھول جائے گا تو پھر یہ کہ میری ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ میرے میرے لیے کوئی کونہ کھانچا ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے کچھ کر سکوں آپ جیل میں میٹنگز کرتے ہیں آپ جیل میں اپنے بکلا سے اپنے سیاسی جو لیڈر ہیں آپ کی پارٹی کے ان سے آپ نے ٹکٹوں کے فیصلے جو ہے وہ جیل میں بیٹھ کے کیے آپ نے پارٹی میٹنگز جیل میں بیٹھ کے کی آپ اپنے فیملی افیرز جیسے بھی ہیں جس طرح بھی چلاتے ہیں آپ کے اہل خانہ آپ سے ملتے ہیں ملاقاتوں کی جو تفصیل ہے تو میں یہ میرے پاس یہ خبر پڑی ہے ڈیلی پاکستان آن لائن کی خبر ہے انہوں نے سماں ٹی وی کو کوٹ کیا ہے سماں نیوز کے مطابق عمران حان نے ستمبر دوہزار تیس سے جو جولائی دوہزار چوبیس تک کل سولہ سو پینتیس افراد سے ملاقاتیں کی یعنی سال کے تین سو پیسٹھ دن میں فی دن انہوں نے چھے لوگوں سے ملاقات کی عمران حان کی کمرہ عدالت میں انہوں نے بانی پی ٹی ای لکھا ہوا ہے کی کمرہ عدالت میں چار سو چون ملاقاتیں ہوئیں جن میں فیملی سے اٹھاسی وکلا سے دو سو تئیس سیاسی دوستوں سے ایک سو انیس فیملی سپیشل ڈاکٹرز سے چودہ ملاقاتیں شامل ہیں عدالت میں گیارہ سو اکاسی ملاقاتیں ہوئیں جن میں وکلا سے پانچ سو اکانویں فیملی سے دو سو تہتر میڈیا نمائندوں سے تین سو سترہ اس کے علاوہ وٹس ایپ پر پی ٹی آئی کی بیٹوں سے تیرہ مرتبہ کال کروائی گئی وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی کہ ہماری کال بات نہیں کروائی جاتی فلان 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 جو الزامات لگاتے ہیں تو یہ سبا نیوز کے اوپر ان کو اگر یہ خبر غلط ہے تو پھر سبا نیوز کے اوپر ان کو دعویٰ کر دینا چاہیے پوائنٹ جو ہے وہ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو حکومت ہے جنہوں نے عمران حان صاحب کے اس طرح کے جھوٹ بے نکاب کرنے ہیں انہوں نے صرف تصویر دے کے اور اس طرح کی انفرمیشن جاری کر کے یہ بھی انفرمیشن بنیادی طور کے اوپر سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی تھی کیونکہ عمران حان صاحب نے واہوے لگے میرے تو ملاقاتیں نہیں ہوں میرے تو یہ ہے میں تو برباد میں تو فنا مقصد کیا ہے کہ اتنا جھوٹ بولیں کہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے ذنوں کو پلیوٹ کرنے کے لیے کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے اوپائنٹ بکرے تسیوتے پڑو ورزش آپ کریں پاکستان میں کسی سیاسی قیدی کو کسی عام قیدی کو ویسے تو عمران حان صاحب کا اپنی جو فلسفہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ سیاسی قیدی کیا ہوتا ہے یہ جس جو دار باقی قیدی کھاتے ہیں اس طرح کی دار روٹی باقی سارے بھی کھائیں تو جب انہوں نے اپنے سیاسی مخالف جیلوں میں بند کی ہوئے تھے تو تب یہی دعوے کرتے تھے امریکہ کا مشہور زمانہ جلسہ جس میں انہوں نے کہا تھا موں پہ آت پھیر کے کہ اب میں تم لوگوں کو بتاؤں گا جا کے تو اسی تو میں اترباتا ہوں تو اسی لگائی کہ انہوں نے اسی ہویا کوئی اسی نہیں تھا جیل مینون کے مطابق ٹوئنٹی سیون ٹیمپریچر مینٹین کرنا ہوتا ہے تو ٹیمپریچر اگر مینٹین ہے ستائیس کے وہ روم کلر سے ہو پکھے سے ہو تو یہ جیل مینون یہ کہتے ہیں تو لہٰذا نواز شریف کے لیے بھی اسی نہیں تھا زرداری صاحب کے لیے بھی نہیں تھا ان کے لیے بھی نہیں ہے تو باقی جو ہے وہ عمران حان صاحب مسلسل جھوٹ بھو رہے ہیں اتنا جھوٹ بھو رہے ہیں کہ دہشت گردوں والے کیمپ میں رکھا گیا ہے مجھے یہ کر دیا گیا ہے مجھے وہ کر دیا گیا ہے تو میں یہ آپ کو پڑھ کے ان کا سنانا چاہ رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ قید کے دوران میں اپنا زیادہ تر وقت مستقبل کی منصوبہ بندی کرتا ہوں میں جیل میں قید ہوں اس کے باوجود پوری قوم امید کے لیے میری طرف دیکھ رہی ہے مجھے یقین ہے حق باطل پر غالب آئے گا سبحان اللہ میں واپس آؤں گا اثر حق باطل پر غالب آئے گا اور پیانت اسی صرف اقتدار حاصل کرنا چاہتے اگر پاکستان تحریک انصاف کی منشاہ اور مرضی پاکستان کا جبر کا نظام تبدیل کرنے سے متعلق ہوتی یہ ارادے ان کے ہوتے تو سر اب تک ہو چکا ہوتا عمران خان صاحب کے پونے چار سالہ دور میں کوئی ایک پوزیٹیو بات ان کا سب سے بڑا حمائی تھی عمران خان کے چار کارنا میں گنوا دے صرف چار کارنا میں گنوا دے میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن کوئی نہیں جب یہ اقتدار میں آئے تھے وزیراعظم بنے تھے پاکستان کا نظام ان کو لیا ہی ان کے دعوے یہ تھے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے سائیکل پہ جاتا ہے ناروے کا وزیراعظم پائنے اپنے کتے واسطے گھڑی بکھ رہے رکھی ہوئی سی اپنے کتے کے لیے ایک علیدہ سے گھڑی تھی جو بنی گالا سے وزیراعظم آؤسر وزیراعظم آؤسر بنی گالا جاتی تھی ہیلی کپٹر دے جو کتہ جانی ہے نا ساگدہ انہیں طبیعت خراب ہوئے ہندی ہیلی کپٹر میں ایک شور ہوتا ہے کتے گبر آ جاتے ہیں کوئی اور بھی میڈیکلی کوئی مسئلے مسائل ہوں گے تو خان صاحب کے حالات یہ تھے اور خان صاحب جو پہلے دن کے کیا میں اس پہ بات کروں پاکستان کا کون سا گورن راوس کون سا وزیراعظم ہے جو یونیورسٹی کی شکل اختیار کر سکا کون سے وہ بین سے چار دن آکے پینسہ بیج کے پاکستان کا انہوں نے نقشہ بدل دیا وزیراعظم وہ اس کی گاڑیاں انہیں پانے داموں بیج کے بربادی پھیلا دی تبدیلی کے آئی کوئی تبدیلی نہیں آئی ان کے پہلے چار سالہ دور اقتدار میں اور اب بھی نہیں آئے گی اب بھی یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کھیلنا چاہتے ہیں اور کوئی بید نہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سمجھے آج نہیں تو کل کہ یار ہے نواز شریف اور یہ پی ٹی آئی پیوز پارٹی والے یہ تو فرق ہیں ان سے کچھ ہوتا ہوتا کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی ڈیل مارو کوئی بڑی بات نہیں ہے تو عمران حان صاحب میں سات بھائی آٹھ کے کمرے میں رہ رہا ہوں سر جھوٹا آدمی آپ کا لیڈر کیسے ہو سکتا یا یوں کہلیں کہ عمران حان صاحب میں اور باقی جو پاکستان کی دستیاب کی عادت ہے ان میں کتنا اک فرق ہے ہمیں کہا جاتا تھا کہ جی کہ یہ دولت لوٹ کے لے گئے سارے اپنے بینک بھر لیے ہمیں کو یہ بیس تیس سال یہ چورن بیچا گیا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران حان صاحب کی طرف سے کہ یہ چور آئی لٹے رہے ہیں انہوں نے سرس بینک بھر لیے ہوئے ہیں ہم وہ واپس لے کے آئیں گے پیسہ یہ وہ آپ آگے کڑیاں جوڑیاں شروع کر دیتی ہیں ہار لینے شروع کر دیتے ہیں تو جوٹ 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 عمران حان صاحب کی سیاست عمران حان صاحب کا نظریہ اور عمران حان صاحب کی سیاست کا مقصد صرف اور صرف عمران حان ہے اور اس کے لیے ان کو حرام کو حلال کرنا پڑے یا حلال کو حرام کرنا پڑے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوں کہ اخلاقی میارات ہیں ہی کوئی نہیں ان کے لیے سب جائز ہے کہ صرف عمران خان باقی رہے عمران خان موجود رہے عمران خان اقتدار میں رہے اگر عمران خان نہیں عمران خان ہماری ریڈ لائن اگر عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں یہ جو نرہ ہے یہ کسی اور کا نہیں یہ عمران خان صاحب کی اپنی سوچ ہے تو دیکھیں یہ چلتا ہے کہ پھر پاکستان چلتا ہے پھلا بکستان میں بار بوچھو